اسلام علیکم میں ہوں عباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر ودہ عباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے گزشتہ رات ایک بہت افسوسناک واقعہ ایک فلم کی ٹیم کے ساتھ پیش آیا یہ ایک ہورر مووی بنای جاری ہے ہورر کومیڈی مووی جس کا نام ساجد محل ہے نبیل قریشی اس کے ڈریکٹر ہیں جو سے پہلے لورڈ ویڈنگ اور کئی کامیاب فلمیں پاکستان میں بنا چکے ہیں اس میں ادھکار مانی ان کی وائف ہیرہ مانی گلے رانہ یہ اور بہت سارے لوگ اس میں موجود ہیں گزشتہ راتی شوٹ کر رہے تھے کراچی کا علاقہ ہے تینٹی جمشید کورٹر جہاں پر نوری بابا کا مزار بھی ہے وہاں پر قریب یہ گھر پر شوٹنگ ہو رہی تھی اور شوٹنگ کے لیے جو گھر تھا اس کو قرائے پر چند دن کے لیے جس طرح شوٹنگ کے لیے حاصل کیا جاتا ہے وہ لیا گیا تھا اب یہاں وہاں پر واقعہ ہوا گیا جو اس گھر کا مالک تھا جنہوں نے اس شوٹنگ سٹاف کو شوٹنگ ٹیم کو یہ گھر اپنا قرائے پر دیا تھا اس سے کچھ جھگڑا ہوا ہے وہاں لوگوں کا اور اس کے بعد چالیس پچاس لوگ آئے ہیں اور انہوں نے اس شوٹنگ والے گھر پر حملہ کر دیا اور ان تمام لوگوں کو جو نبیل قریشی اور حرامانی جو موقع پر لوگ موجود تھے ان کا جو بتانا ہے کہ ان لوگوں کو ایک گھنٹے تک کمرے میں بند رکھا گیا ان سے ان کے موبائل فون چھین لیے گئے ان سے ان کے والٹ چھین لیے گئے ان سے پیسے چھین لیے گئے جو ٹیکنیکل ٹیم تھی اس کے سامان کو نقصان پہنچائے گیا مشکل سے یہ لوگ وہاں سے نکل سکے اور یہ پہنچے تھانے تو پھر انہوں نے تھانے میں مقدمہ درج کر آیا پولیس فوراں حرکت میں آئی ظاہر ہے چونکہ مشہور ایکٹرز اس میں موجود تھے ڈریکٹر وہاں پر موجود تھے تو اور پھر ظاہر ہے کہ شوٹنگ قرائے کے مکان میں کر رہے تھے اور اس طرح کے بہت سارے شوٹنگ کے لیے مکان بہت سارے جگہوں پر دستیاب ہوتے ہیں تو پولیس جب وہاں پر پہنچی تو پولیس کو جو وہاں سے موقف ملا ہے علاقہ مکینوں کی جانب سے تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ بہت زیادہ شور ہو رہا تھا اور چونکہ ظاہر ہے محلہ ایسا ہے کہ کنجسٹڈ گلی ہیں قریب قریب گھر ہیں تو وہاں لوگوں نے شکایت کی کہ ایک تو شور ہو رہا تھا اور پھر وہاں پر خواتین کی جو علاقے کی خواتین ہیں جو وہاں رہتی ہیں ان لوگ کی ان کی ویڈیوز بنائیں گئیں بغیر ان کی اجازت کی تو اب یہ جوابی الزام لگایا گیا لیکن چونکہ جو پہلی مدعی پارٹی تھی وہ پوری فلم کی ٹیم تھی اور جب وہ فلم کی ٹیم تھا نے پہنچی اس نے پہلے مخدمہ درج کر آیا تو اس کے مخدمے کی بنیاد پر کاروائی ہوئی ہے اور تین لوگوں کو حراست میں بھی لیا گیا ہے اور تفتیش اب وہاں پر اس وقت جاری ہے اور مزید بھی اس سلسلے میں گرفتاریاں کرنے کی کوشش کی جائیں گی اب یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے کہ کسی فلم کی شوٹنگ کے دوران اس طرح کا واقعہ پیش آئے تو پاکستان میں بھی بہت زیادہ موویز ویسے ہی نہیں بننے کے باعث تھا اس طرح تھوڑی بننا شروع ہوئی ہیں تو اس طرح کا اچھا پھر مانی خود وہاں پر لوکیشن پر موجود نہیں تھے مانی جب وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں پر بقاعدہ یہ اعلان کیا کہ اب اس علاقے میں وہ دوبارہ شوٹ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے تو اب اس لوکیشن پر چونکہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ پوری ٹیم کو ہی حراسہ کیا گیا مارا پیٹا گیا ان سے ان کا سمان چھین لیا گیا تو اب ٹیم اس لوکیشن پر جانے سے ایک تو ڈر رہی ہے ظاہرے دوبارہ اگر وہاں پر جائیں گے تو کوئی ری ایکشن بھی سامنے آ سکتا ہے کوئی انتقامی کاروائی بھی ہو سکتی ہے جس سے کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے تو اس کے پیشے نظر اب ظاہرے لوکیشن بھی چینج کرنی پڑے گی لیکن اب سوال یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ کیا اگر ڈرامے اور فلموں کی شوٹنگز کی جائیں گی تو اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے تو پھر کیا لوگ اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں گے اس طرح ڈرامے اور فلموں میں کام کرتے ہوئے ادھاکارہ ماہرہ خان نے بھی جو کہ ظاہر ایک انٹرنیشنل لیول کی سٹار ہیں انہوں نے بھی اس واقعے پر بڑے سوالات اٹھائیں نبیل قریشی نے اپنے ٹویٹس کے ذریعے جب اس واقعے کو بیان کیا تو انہوں نے اس پر لکھا کہ آخر اس کی ذمہ داری کس پر ہے کون آ کر اس کا جواب دے گا رسپونسبل اس کا کون ہے ایکٹرز کی اور ڈریکٹرز کی اور تمام فنکاروں کی یہتنے بھی آرٹس موجود ہیں جو بھی اس فیلڈ سے وابستہ لوگ ہیں ان کی سیکیورٹی کا ذمہ دار کون ہوگا کون ان کو شوٹنگ کے وقت چاہے وہ فلم کی شوٹنگ ہو ڈرامے کی شوٹنگ ہو کون سیکیورٹی پروائیڈ کرے گا یہ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کا کام کرتے ہیں تو اس انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو سیکیورٹی کون پروائیڈ کرے گا یہ بڑے اہم سوالات مہارہ خان نے رات گزشتہ رات اٹھائیں ابھی تک تو ان سوالات کا کوئی جواب اوفیشل لیول پر کہیں سامنے نہیں آیا اب یہ دیکھنا ہے کہ اس فلم کی شوٹنگ کے دوران جو یہ واقعہ پیش آیا اب اس میں کس حد تک اس ٹیم کو انصاف مل پاتا ہے جو لوگ اس میں ریلیمنٹ لوگ ہیں جو قصور وار ہیں انہیں کس طرح سے سزا ملتی ہے اور آگے ایک کیس کس طرح سے چلتا ہے تو اس کیس پر پوری نظر رکھیں گے جو بھی اس میں پیش رفت ہوگی جو بھی مزید ڈیولیپنٹ ہوگی آپ کو اس بارے میں مزید اپ ڈیٹ میں کرتا رہوں گا چینل پر اگر آپ نہیں ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ اس واقعے سے متعلق اور دیگر تمام اہم موضوعات سے متعلق بھی آپ باخب رہ سکیں اجازت دیجئے پھر کچھ مزید اپ ڈیٹ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی اللہ حافظ